اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹول کے بارے میں ایس پشلی کلاس کے اندر ہم سٹروک اور اس کے اس پینل کے بارے میں کمپلیٹ سٹڈی کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ کلاس اٹین نہیں کی تو اس کے لنگ آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں جا کر وہ کلاس اٹین کر لیں کیونکہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم سٹروک سے ہی ریلیٹڈ کچھ پڑھنے والے ہیں ایک ٹول آتا ہے ہمارے پاس ویٹھ ٹول جو کہ ہمیں یہاں مل جاتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ سٹروک پر روک کرتا ہے اب جیسے پشلی کلاس کے اندر ہم نے ویٹھ کی اس پروفائل کے بارے میں تمام سٹڈی کی تھی کہ کس طریقے سے یہ پروفائل ہمارے سٹروک کے اوپر اپلائے ہو کر چینجز لاتی ہیں تو آج ہم سیکھیں گے کہ ویٹھ ٹول کی مدد سے کس طریقے سے ہم سٹروک کو اس طرح سے کسٹمائز کر سکتے ہیں اب یہ تو کیونکہ ہمارے پاس پریسٹ شاتے ہیں جن کو صرف ہم اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے سٹروک کے اندر اس طرح کے ویٹھ کسٹم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آٹ بوٹ کے اوپر کوئی سٹریٹ لائن یا پھر کوئی سٹروک چاہیے یہ ضروری نہیں کہ سٹریٹ لائن ہو یہ کوئی بھی پاتھ ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا ہمارے پاتھ کے اوپر سٹروک کے ویٹھ کو چینج کرنے کے لئے یہ ٹول استعمال ہوتا ہے اب وہ چاہے سٹریٹ لائن ہو کوئی بھی پاتھ ہو اس کے اوپر جو سٹروک اپلائے ہوتا ہے اس سٹروک کی ویٹھ کو چینج کرنے کے لئے ہمارا یہ with tool use ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر ایک path لیا curve path ہے یا پھر ہم نے straight path لیا ہوا ہے اس کو select کر کے width to لے کر جب ہم اس کے اوپر آتے ہیں اپنے path کے اوپر تو جیسے ہی ہم اس کے اوپر close کرتے ہیں اس کے path کے بالکل قریب لے کے آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک point ملتا ہے یہ ہمارے پاس ایک point ہے جس کے throw ہم set کر سکتے ہیں کہ کس point سے ہم نے width کو کم کرنا ہے یا پھر زیادہ کرنا ہے اب جیسے ہم نے یہاں پر 10 points کا stroke اس کے اوپر apply کر رکھا ہے اور اس کے اوپر جب click کر کے اس طریقے سے drag کرتے ہیں تو دیکھیں کہ ایک ایکسٹرا path ہمیں show ہو رہا ہے یہ ہے basically width جو کہ ہم set کریں گے اس کو drag کر کے یہاں تک آنے کے بعد یہ ہم نے width set کر لی جو کہ all the way end point تک جا رہی ہے اب ہم یہاں سے تھوڑی سی زیادہ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس طریقے سے بڑھا دیں گے اور اس point سے اگر ہم کم کرنا چاہ رہے ہیں تو کم کر دیں گے اس طرح سے ہم یہ path select کر کے اس path کے اوپر کہیں سے بھی width کو بڑھا سکتے ہیں یا پھر کم کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہمیں کچھ options ملتے ہیں ان کو change کرنے کے اس path کی width کو change کرنے کے end points کے اوپر اگر ہم بات کریں تو end points سے بھی increase یا پھر decrease کر سکتے ہیں یہ تو اس کا simple use ہو گیا اگر ہم اس کی second property کی بات کریں تو اس کے through ہم اس point کو بھی customize کر سکتے ہیں اس point کو کس طریقے سے customize کریں گے اگر ہم alt کی press کرتے ہیں اور پھر اس point کے اوپر click کر کے drag کرتے ہیں تو پھر یہ single side کو adjust کرے گا ویسے اگر ہم اس کا استعمال یہاں پر کریں without pressing alt کی تو ہمیں یہ دونوں sides پر ہی ایک جیسا drag ہو کر ملتا ہے لیکن اگر ہم alt کی press کر دیتے ہیں تو alt کی press کرنے پر ہم single side کو customize کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جیسے بھی ہم کرنا چاہیں alt کی press کر کے رکھیں اور اس طریقے سے کوئی بھی چیز ہم اس کے اندر customize کر سکتے ہیں تو یہ custom logos بنانے کیلئے یا پھر illustrations کے دوران اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے strokes کو کسی بھی حساب سے جو بھی چیز ہم design کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حساب سے customize کر سکتے ہیں alt کی press کر کے یا پھر directly اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں اس curvy path کی تو اس کے اوپر بھی ایسے ہی work کرتا ہے let's say ہم endpoints پر بلکل ختم کرنا چاہ رہے ہیں endpoints بلکل ہم باریک کر دیتے ہیں and centers میں ہمیں اس طرح کا کچھ بات چاہیے تو ہم یہ یہاں سے اس طرح سے drag کر کے adjust کر دیتے ہیں تو یہ tool ہے جس کی مدد سے ہم اپنے strokes کو اس طرح سے stroke کی width کو customize کر سکتے ہیں کسی بھی parts سے let's try something different ہم کچھ letter draw کرتے ہیں کچھ letter بناتے ہیں and اس کے اوپر اس کا استعمال کر کے دیکھتے ہیں ایک letter کو simple stroke کو width tool کی مدد سے کس طریقے سے ہم اس کو ایک بہترین look دے سکتے ہیں so میں یہاں ایک letter draw کرتا ہوں let's say اس کا stroke بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے ہم five point stroke دیں گے اس سے زیادہ نہیں and میں type کر دیتا ہوں یا پھر یہاں پر pencil tool سے میں نے یہاں پر ایک letter draw کیا ہے and اس letter R کو ہم کچھ اس طرح کا کربی path دے دیتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا customize کر دیں گے done so اب اگر ہم اس کے اوپر width tool کا use کرتے ہوئے کچھ strokes کے اندر changing لائے تو یہ کچھ اس طرح سے ہوں گی کہ ہم اس کے اوپر path لاکر تھوڑا سا اس کو drag کرتے ہیں تو یہ یہاں پر ہمیں width مل جاتی ہے and اسے طریقے سے اگر ہم یہاں پر apply کر دیں and also here so تھوڑی سی customization کرنے کے بعد یہ letter ہمیں کچھ اس طرح سے یہاں پر مل جاتا ہے اب اگر ہم initial بات کریں تو initially ہمارے پاس یہ letter simple strokes میں تھا بالکل ایک simple سے strokes تھے simple lines تھی لیکن ہم نے width tool کا استعمال کرتے ہوئے جہاں سے ہمیں اس کی width زیادہ کرنی تھی وہاں سے بڑھا دی جہاں سے کم کرنی تھی وہاں سے کم کر دی تو یہ اس طرح سے کچھ ہمیں اس کے اوپر points بھی show ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں پر اپنے اس width tool کا use کیا ہے تو یہ ہمیں سفید dots جو show ہوتے ہیں یہ ہمارے اس point کے ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے strokes کو stroke کی width کو کم یا زیادہ کیا ہوتا ہے تو I hope کہ یہ tool آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس کا use صرف اتنا ہے کہ یہ tool ہمارے stroke کو کہیں سے بھی کسی بھی point سے customize کر سکتا ہے اس کی width کو increase کر سکتا ہے یا پھر decrease کر سکتا ہے تو I hope آپ کے لئے یہ چھوٹا سا tool آگے کے لئے helpful رہے گا and must practice it اس کے اچھے سے practice کریں different strokes کے اوپر اس طرح کی کچھ shape draw کرنے کی کوشش کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور like کیجئے گا and channel کو ضرور subscribe کر دیں تاکہ upcoming lessons آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں next video کے اندر ایک new lesson کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ